نوح علیہ السلام کس چیز کے لیے مشہور ہے کوئی بتائیں گا کشتی کے لیے کشتی کے لیے نوح علیہ السلام جیسی آتے تو ایک کشتی تصور میں آتی اور یہی جو میں نے کہا آپ کو کہ ہر دنیا کے ہر مذہب ہر قوم ہر روایت میں آپ کا تذکرہ ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لے قرآن کے اندر تذکرہ ہے بائبل کو اکر لے بائبل کے اندر تذکرہ ہے چینی مذہب کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے اسی طرح ایسے مذہب جو افریقہ میں اور امریکہ میں چلتے ہیں جنہوں نے اپنی کتابت جس کو بڑھیں گے اطلاعہ ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی بولتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے اپنی زبان کو ان لوگوں نے بھی ایسے نقشے اور ایسے ڈرائنگز بنائی ہیں جس میں ایک بڑی توفان کا پتا چلتا ہے کسی زمانے میں آیا تھا اور چند لوگوں کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا بچا دیا تھا تو ریڈ انڈینز جس کو کہتے ہیں ایسے طرح آسٹریلین جو قومیں ہیں جو یوروپین نہیں جو ابھی جمع ہوئے بلکہ وہ جو وہاں کے رہنے وال نیٹیف لوگ ہیں مقامی لوگ ہیں ان میں ایسے واقعات پتھروں پر انہوں نے نقش نگار کیا اس کی کیسا سا کسی زمانے میں ہوا تھا تو نوح علیہ السلام مقامی مشکی ایسے طریقی مقامی چیزیو مقامی تو